تاری کا بول بالا ہوا ہے کراچی کی سجن یونین جسٹس ہیلپ لائن اور ارمیگوز ویلفر ٹرس نے مشترکہ پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تئیس فروری سے معذور افراد کے کوئٹر سسٹم بحال کرانے پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں ہمارے جو چھے نابینہ ست ازا تھے ان کا کنٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو کر ان کو مستقل حیثیت سے ملازم کر دیا گیا اب ہماری اگلی منزل جو ہے بیس تاری کو ہمارے معذور افراد کا کیس چل رہا ہے جو کی ایم سی سے تعلق رہے ہیں یہ لوگ بی ایم سی کے تھے اب کی ایم سی میں ہم اس فیصلے کو عمل کرانے جا رہے ہیں وہاں بھی ہمارے چھے سے سات ملازم ایسے ہیں جو معذور کوٹے پر دوہزار دس یارہ سے کام کر رہے ہیں انہیں بھی ابھی تک مستقل حیثیت نہیں دی گئی چونکہ ایک روشنی کی کنران ہوئی یہ مقدمہ اب اسی کا ہم چاہیں گے کہ اس کو نافذ و مصفے بھی کریں اس کے علاوہ ہم 23 فروری کو ایک بڑی پیٹیشن سبریم کورٹ اور رائی کورٹ دونوں میں دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں افسوسناک عمل یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری محکمے میں جو ہے کوٹا سسٹم کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا خصوصاً معذور افراد کا ہم اس کوٹا سسٹم کا ریکارڈ مانگنے جا رہے ہیں جبکہ جسٹس ہیلپ لائن کے صدر ندیم شیخ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ بلدیہ وسطی، بلدیہ غربی، بلدیہ ملیر اور بلدیہ کورنگی کے ملازمین کو بحال کیے جانے پر اداروں کے مشکور ہیں پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ ان اسپیشل افراد کو نظر انداز کیا گیا یہ چھ سال سے دربدر تھے ان کے ساتھ جس طریقے سے نازبہ سلوک کیا جا رہا تھا اور مازد کے ساتھ مجھے افدک کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ منسول کمیشنر حضرات کو بزاتے خود جا کے ہم لوگوں نے اس کی کمپلینٹس کی لیکن ان لوگوں نے نہ صرف ان کا کانٹیٹ بھال نہیں کیا بلکہ ان کے واجبات دینے سے بھی انکار کر دیا ایک اور افسوسناک بات آپ کو میٹرو ون کے توسط سے جب پہلی خبر نابینہ افراد کی میٹرو ون نے جب یہ خبر شائع جارے کی تو میٹرو ون کی خبر کا ایک بہت بڑا ریاکشن ہوا اور پاکستان کی عدلیہ سمیت تمام حلقوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یہ ایک میڈیا کی بھی بہت بڑی کاوش ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آٹھ ہزار پہ نو ہزار پہ ان کو معافضہ ملتا تھا اور اس معافضے کے اوپر بھی ان بچیوں کو ان خواتین کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمارے چیف سیکرٹی سندھ کو خاص نوٹس لینا چاہیے اور اب میں آپ کے توسط سے میٹرو ون کے توسط سے اعلان کر رہا ہوں کہ تیز تاریخ کو پاکستان کا تاریخی مقدمہ ہم لوگ ڈیسیبل کوٹا سندھ ہائی کوٹ میں چیلنج کر رہے ہیں جو کہ نوکری پر بحال ہونے والی آنکھوں سے محروم اسازہ کا کہنا تھا کہ ہم چھ سالوں سے کانٹریکٹ پر اپنی ذمہ داری سرانجام دے رہے تھے ہم کانٹریکٹ پر تھے اور یہ ہے کہ چیف جسٹس ہیلپ لائن کے تعاون سے اور ہماری جو ایمی گوز ویل فیٹ ٹرسٹ ہے اس کی تعاون سے ہم لوگ اب ریگولرائز ہوئے ہیں دو ہزار بارہ سے ہم کانٹریکٹ پر تھے اور اب دو ہزار سترہ میں آکے ہمیں ریگولرائز کیا گیا انٹرنیشنل بلائنڈ کانسل سندھ ہائی کوٹ سمیت دیگر اداروں نے اسپیشل افراد کے سرکاری نوکری میں کوٹس سٹم کو بحال کرانے میں اہم کردار ادا کیا کیمرمن ریحان وحید کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹرو ون نیوز کرا